اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ وہ زمانہ تھا جب تاریخ کی وحشی اور ظالم ترین قوم چنگیز خان کی قیادت میں اللہ کی اس سرزمین کو انسانی خون سے لالا اوزار کرنے کی بدبودار کوششوں میں مصروف تھی اور محذب اقوام ظلم و ستم کے اس ریلے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی چنگیز خان سروں کے مینار تعمیر کرتا ابھی اپنے خوئے ظلم کو تسکین دینے میں مصروف ہی تھا کہ قدرت الہی نے اسے اس دنیا سے اٹھا لیا لیکن اس کے باوجود اس کے اولاد نے اس ظلم و ستم کو جاری رکھا اور پھر حلاقو خان جسے تاریخ ایک خونی بھیڑیے سے تشبیح دیتی ہے اس نے انان حکومت سنبھالنے کے بعد جب بغداد کو فتح کیا تو ایک قبیلہ جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ ایک ہزار افراد پر مشتمل تھی ہجرت کر کے ترکی کے شہر اناتولیہ پہنچ گیا جہاں سلجوکیوں کی حکومت تھی جو اس اہد تک اپنے اروج کا زمانہ گزار کر زوال آشنا ہو رہے تھے اور پھر انتہائی زوال کے اہد میں جب سلجوکی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو کردو نے ترکی کی حکومت سنبھالی جو کہ بعد ازاں خلافت عثمانیہ کے نام سے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت کے طور پر دنیا کے سامنے آئی جس کی حدود تین بریازموں تک پھیلی ہوئی تھی نے ایک طویل دور تک نہ صرف اسلامی مرکزی خلافت قائم رکھی بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی سربراہی بھی کی یہ ایک سنی سٹیٹ تھی جو کہ تاریخ عالم میں آج بھی موتبر ماضی کی حامل ہے اور اسی سرزمین میں دنیا اسلام کی اس نامور شخصیت نے جنم لیا جس کو ہم طیب اردگان کے نام سے ترکوں کے نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں ناظرین اکرام چودویں صدی اسوی میں قائم ہونے والی یہ سلطنت جس کی بنیاد چروہوں کے خاندان نے رکھی تھی اس سلطنت نے بیسویں صدی تک اروج و زوال کے کئی دور دیکھے اور آخر کار جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ فرانس اور روس کے علاوہ دیگر مسلمان دشمن قوتوں نے اسلام کے اس مرکز پر کاری وار کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیا اگرچہ اس زمانے میں بریٹش انڈیا کے مسلمانوں نے ایک جاندار تحریک خلافت بھی چلائی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کمزور کا احتجاج کسی بھی موڑ پر دست ظلم کو روکنے کی استطاعت ثابت نہیں کر سکا اور آخر کار یہ مرکز اسلامی تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا کمال اتاترک جسے ترکوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے اس نے ترکی کا اقتدار سنبھال کا رہی صحیح قصر بھی نکال دی اور ایسی غیر اسلامی اصلاحات کا نفاذ کیا کہ ماضی کی عظمت محض ایک قلیل وقت میں اپنا رہا سہا وقار بھی کھو گئی اور پھر ترکی اس کے بعد مختلف آزمائشوں کا شکارگاہ بن کر رہ گیا جہاں سیاسی حکومت محض ایک دکھاوے کی صورت میں اگرچہ قائم رہی لیکن دراصل اس کے پیچھے اصل طاقت فوج کی تھی جو ایک طویل عرصے تک باشاگر کا کردار انجام دیتی رہی لیکن ناظرین وقت کا اپنا ایک مزاج ہے اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں ہمیشہ سے آزاد رہا ہے خدرت نے بیسویں صدی کے آخر میں ترک مسلمانوں کے حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے انہیں ایک ایسی شخصیت سے نواز دیا جسے آج پوری قوم ایک غیر متنازع رہنما کے طور پر جانتی ہیں طیب اردوگان 26 فروری 1954 کو پیدا ہوئے اور 1994 میں استمبول کے میر مقرر ہوئے جبکہ اس کے بعد اس مردے میدان نے سال 2001 میں اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیویلپنٹ پارٹی کے نام سے قائم کی اور پھر اپنی اس سیاسی جدوجہد کا انعام جلد ہی انہیں 2003 میں اپنی ملک کی وزارت عزمہ کے طور پر مل گیا وہ 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیر عظم رہے اور اپنے اہد اقتدار میں ترک قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جس میں یورپین یونین کی میمبرشپ پر مذاکرات 2001 میں پیدا ہونے والے مالی بہران پر قابو پانے کے لیے دلیرانہ فیصلے ریفرینڈم کے ذریعے آئینی طرح میم نئی خارجہ پولیسی اور انفرسٹرکچر جس میں نئی سڑکیں ائرپورٹ اور ریلوے کے نظام کو جدت دینے جیسے اقدامات شامل ہیں جن کی بدولت معاشی طور پر تباہ ہونے والی اس ریاست کے بہتر مستقبل کی تصویر کھل کر سامنے آنے لگی طیب اردوغان جنہوں نے 2014 میں ترکی کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں انہوں نے اپنے قول و عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اپنے ملک کے حکمران ہیں بلکہ ایک صحت مند نظریہ کی بدولت خود کو ایک اہل لیڈر کے طور پر بھی منوایا انہوں نے اپنی جدو جہ سے قوم میں وہ جمہوری روح پھونک دی کہ جب 2015 میں سیاسی حکومت کے خلاف فوجی مداخلت سامنے آئی تو اقوام عالم نے دیکھا کہ عوام نے اس کے خلاف شدید مضاہمت کرتے ہوئے گولی کی سرکار کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ناظرین محترم جیسا کہ ہر شخصیت کے کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اور اگر ان کو زیر بحث لائے جائے تو طیب اردوغان پر بھی کئی ایسے الزامات ہیں جن میں پریس پر پابندی سوشل میڈیا پر قدگن لگانا اور اس کے ساتھ سیاسی حکومت عملی کے تحت بعض عامرانہ اقدامات بھی اس مرد دانا کے عمال نامے میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں قوم نے ایک دفعہ پھر انہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اگر زمینی حقائق سے گواہی لی جائے تو یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ ترک قوم کو قدرت نے اردوغان کی صورت میں ایک ایسا لیڈر ضرور دیا ہے جو ان کے مستقبل کے خاکے میں رنگ بھننے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختلام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی راہے سے ہمیں کومنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں راہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ